السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میجبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے زمینی وسائل کی تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے یہ زمین اور آسمان بنائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ آسمان اور زمین کا موجد ہے جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ نے ہمیں بہت سی نیمزیں دی ہیں ان میں سے زمین سب سے اہم ہے زمین پر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں باغات لگاتے ہیں کھیتی باڑی اور باغات سے ہمیں کھانے کی چیزیں ملتی ہیں زمین پر ہم مویشی پالتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ساری چیزیں زمین سے ہی مویشی چارہ کھاتے ہیں اور پھر جن سے ہمیں دودھ اور گوشت ملتا ہے دودھ سے ہم پنیر بناتے ہیں مکھن اور گھی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو مویشیوں کے جسم سے دودھ پینے والوں کے لئے بناتا ہے جو نہائیت خوشکوار ہے تو اللہ تعالیٰ کی نیمتیں غور کرنے والی ہیں پھر زمین پر بڑے بڑے دریاء جھیلیں اور سمندر ہیں جھیل ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی ہو اور چاروں طرف خوشکی ہو دریاء جو ہیں وہ اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور سمندر میں گرتے ہیں جھیلوں اور دریاءوں کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے لیکن سمندر کا پانی سمندر بہت بڑا ہوتا ہے ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے اور اس کا پانی نمکین ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے آپ اس کو پی نہیں سکتے ان سے ہمیں پانی اور کھانے کے لئے مچھلی ملتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم کہاں سے پانی لے کے آئیں دریاءوں اور جھیلوں کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے سمندر کے پانی میں نمکیات بہت زیادہ ہوتے ہیں اسے کھارا پانی کہتے ہیں یا پھر ہم ہینڈ پرمپ لگاتے ہیں ٹیو گوائن لگاتے ہیں اللہ اللہ قرآن چیز میں کہتا ہے اگر میں تمہارا پانی بند کر دوں تو کون ہے جو تم کو پانی دے تو پیارے بچوں ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے زمین کے نیچے بہت سی چیزیں دبی ہوئی ہیں ان میں سونا چاندی نمک لوہا کوئلہ گیس اور تیل شامل ہیں اور ہم ان کو کھوٹ کے ان کے اندر کانیں ہوتی ہیں جن میں سے ان مادنیات کو نکالا جاتا ہے لوہے سے ترہ ترہ کی مشینیں بنائی جاتی ہیں ان مشینوں کو گیس یا تیل سے چلایا جاتا ہے لوہا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے آپ نے اپنے اردگرد دیکھیں بہت سی چیزیں لوہے کی بنی ہوتی ہیں اور لوہا یہ اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالی نے لوہا نازل کیا زمین پہ پہلے لوہا نہیں تھا درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی ہم درختوں سے کاٹ کے لکڑی حاصل کرتے ہیں اور درختوں کی لکڑی سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں گھر بھی بنائی جاتے ہیں فرنیچر مختلف طرح کا ڈیکوریشن پیس بنائی جاتے ہیں اور اسے عرائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ کرسیاں میز بیڈ قدرت نے زمین میں لوہا بھی رکھا ہوا ہے قدرت نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے خود بخود تو چیزیں نہیں بن جاتی نا لوہے سے ہم ترہ ترہ کی مشینیں بناتے ہیں تو پیارے بچوں قدرت اللہ ہی ہے اللہ ہی کہنا چاہیے مٹی آپ نے دیکھا ہوگا مٹی جو ہے کتنی کامن ہے لیکن انسان کو اللہ نے اکل دیا مٹی سے اینٹے اور اینٹوں سے گھر بنتے ہیں پہلے ایک اچھی مٹی کی اینٹے بنائی جاتی ہیں پھر ان کو بھٹے میں ڈال کے پکایا جاتا ہے پھر ان سے گھر بنائی جاتے ہیں مٹی سے برطن بھی بنائی جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت خوبصورت برطن مٹی سے بنتے ہیں تو ہمیں زمین کے ان ریسورسز کو ان وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ اور پھل دار ان کو بھی نہیں کٹنا چاہیے اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں آپ بتائیں کہ چند مادمیات کے نام بتائیں اب آپ نے اچھی طرح سے یہ سبق پڑھنا ہے یا ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور خود سے آپ سوچیں کہ آپ نے ابھی کون کونسی مادمیات کی نام پڑھے تھے مادمیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سونا چاندی نمک لوہا گیس اور تیل جو ہیں وہ مادمیات ہیں جانوروں کے فائدے بیان کریں ویسے تو جانوروں کے بہت سارے فائدے ہیں دو تین تو ابھی چپٹر میں بھی ہم نے پڑھیں لیکن آپ کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں اور یہاں پہ رکیں ویڈیو کو روکیں اور خود سے سوچیں آپ دیکھیں کہ ملبوسات بنتے ہیں ان کے چمڑے سے دودھ انڈے گوشت اس کے علاوہ ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں شہر بھی حاصل کرتے ہیں لکڑی سے کونسی چیزیں بنائی جاتی ہیں اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو روکنی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سکول میں آپ میز بینچ جو ہیں وہ بھی لکڑی سے بنے ہوئے ہیں کرسی میز فرنیچر تو لکڑی سے بہت ساری مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اگلا سوال ہے اپنے گھر میں موجود لوہ کی بنی ہوئی چند چیزوں کے نام بتائیں اب یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ دیکھیں آپ خود سے اپنے گھر میں جائزہ لیں بہت ساری عام استعمال کی چیزیں ہیں جن میں کیل ہتھوڑی فرائی پین ناخنتراش استری کتلی چابی اور کیل وغیرہ یہ لوہی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا